السلام علیکم دوستو کیا حال جناب آپ کا ویلس دکٹر خوش شامدید کہتا ہے امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے جی دوستو ہمارے ایک دوست جو کافی دنوں سے ہماری ویڈیوز کو ریگلرلی ووچ کر رہے ہیں اور ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے کافی ذریعی چیزوں کے بارے میں ریکوائر کیا اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے لیکن آج ہم ایک ہی ٹاپک پر بات کریں گے جس حوالے سے انہوں نے ایک لمبا چڑھا میں سے لکھا تو سب سے پہلے ہم اس میسیج کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہتے ہیں ریسپیکٹڈ سر آپ کی ویڈیو دیکھی ایک انویسٹمنٹ آف ڈیفنس ایکٹر والی یہ کل ہم نے اپلوڈ کی ہے کل ایوننگ میں تو وہ کہتے ہیں جیوننگ سسٹم میں جو بھی کمپنیز کام کرتی ہیں لائک جوبلی ایفیو آدم جی یا سیل ایسی سیل ایسی دیکھیں سیڈ لائف انشورنس کارپوریشن جو ہے یہ یوننگ سسٹم میں کام نہیں کرتی یہ بونس سسٹم میں کام کرتی ہے اب جو بینک ایسورنس کے ذریعے یہ پالیسی بیچ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ وصوق سے کہہ نہیں سکتے کہ وہ یوننگ سسٹم میں کام کر رہے ہیں ایدروائز انڈویجل میں یہ بونس سسٹم میں ہی کام کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی ایک پرسنٹیج پر ہی کیوں یہ اس میں کہتے ہیں جی کہ یہ پروفٹ کو ایک پرسنٹیج پر ہی کیوں رہتی ہیں یعنی بیس سے چوبیس پرسنٹ کے درمیان جیسا کہ آپ ویڈیو میں بتایا آپ نے یونٹ پرائز تو آپ نے بہت چاندار بیان کی کہ چار سو کا تھا گیارہ سو سے بارہ سو تک آ گیا پر گزشتہ سالوں کی بھی آرڈٹ ریپورٹ دکھائیں تو پروفٹ بیس سے چوبیس کے درمیان ہی رہتا ہے یا رکھا جاتا ہے یقینی گروہد فنڈ کو دو سے تین پرسنٹ کے درمیان ہی رکھا جاتا ہے یا رہتا ہے کیا یہ فکسڈ نہیں ہے کیا یونٹ سسٹم میں بیس سے چوبیس پرسنٹ سے زیادہ نفع ہو ہی نہیں سکتا یا ہوتا ہے تو پاکستانی عوام کو مقصود شرعہ پر ہی رکھا جاتا ہے اماؤنٹ تو بلینز میں بتائی جاتی ہے پر ایک عام آدمی کی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی شرعہ منافع ایک حد تک ہی فکس رکھی جاتی ہے جو شاید سزا ہوتی ہے اردو میں سائن کرنے اور انگوٹھے لگانے کی تو جناب جی جناب ابھی ہم لوگ اس پر ڈسکس کرتے ہیں جبلی لائف انشورنس کی ہسٹوریکل پرفارمس پر جیسے کہ وہ بھائی کہہ رہے گی یہ ہمیشہ 20-24% کے درمیانی رہتی ہے کامیہ زیادہ نہیں ہوتی تو میں نے کہا میں آپ کو اس کو جو ڈاکومنٹڈ بروف دکھاؤں یہ وہ چیز ہے جو ہر پولیسی کاغذات کے ساتھ موجود ہوتی ہے اس کلائنٹ کو دکھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے فنڈ سب لوگ کل ویسے ڈسکس کر چکے ہیں سب سے پہلے اوپر ہے جی مینج فنڈ جو ہمارا بیلنسڈ فنڈ ہے اس کے گروت پچھلے پانچ سال کی اسٹری اگر دیکھیں دو چودہ دوزر چودہ میں سولہ ایشاریہ ایک پرسنٹ ہے دوزر پندرہ میں اچھا اس سے آپ کو یہ جواب بھی مل جائے گا کہ یہاں پہ ریٹرنز جو ہیں فکس نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی کیونکہ انہوں نے یہ بھی الیگیشن لگایا تھا کہ یہاں پہ ریٹرنز فکس ہیں تو چودہ میں سولہ ایشاریہ ایک ہے پندرہ میں دس ایشاریہ پانچ ہے سولہ میں اٹھارہ ایشاریہ ایک ہے سترہ میں آپ کو پتا ہے ہماری جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ ڈاؤن ہوئی کچھ پلیٹیکل ایشیوز کی وجہ سے آہ مائنس میں چلے گئے اور یہ ہمارے ہی نہیں ساری کمپنیز کا گیا فائی پوائنٹ آہ سکس پرسنٹ مائنس میں دوزر اٹھارہ پھر مائنس میں رہا تو یہ یہ آ گیا جی مائنس ٹو پوائنٹ زیرو پرسنٹ تو یہ کرونا کی وجہ سے ابھی دوزر انیس والا جو ابھی اس میں نہیں ریکارڈ پہ نہیں ہے ورنہ یہ مارچ میں آ جاتا ہوتا ہے تو اس بار چونکہ مارچ میں بند ہو گئے سارے ادارے ابھی آ جاتے ہیں جی کیپٹل گروت فانڈ یہ ایکوٹی فانڈ ہے یعنی ہائی رسکی فانڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ ریڈن بڑا مزیدار نظر آئے گا دوزر چودہ بتیسی شریعہ چھ پرسنٹ پندرہ انیسی شریعہ پانچ پرسنٹ سولہ فوٹی ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ اور اس کے بعد دوزر سترہ میں مائنس تیرہ کیونکہ یہ ہائی رسکی ہے تو اس میں رسک فیکٹر بہت بڑا ہے اٹھارہ میں مائنس الیون پرسنٹ اور اگر ہم لوگ ایوریج کی بات کریں کیونکہ ہم لوگ جو بھی کلائنٹ کو ریٹرنز سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ ایوریج بے سمجھا رہے ہوتے ہیں تو مینج فانڈ کی جو سنس انسپشن ریٹرنز ہیں انیس سو چینوے سے آن ورڈ یہ آپ دیکھیں گے یہ آرہیں جی گیرہ اشاریہ چار پرسنٹ اور اگر ہم مینج کیپٹل فنڈ کی بات کریں تو ایوریج آرہی ہے پندرہ اشاریہ پانچ پرسنٹ یہیں ساڑھے پندرہ پرسنٹ یہ کب سے جب سے فنڈ بنا ہے دوزر چار سے تیسرا فنڈ مساق فنڈ یہ بھی رات ہم ڈسکس کر چکے ہیں بیلنس فنڈ ہے اسلامی ہے اور اس میں دوزر چودہ میں گیرہ اشاریہ سات پندرہ نو اشاریہ تین سولہ بہت اچھا رہا ٹونٹی تری پوائنٹ نائن پرسنٹ اور سترہ اور اٹھارہ میں مینس میں گیا اور ایوریج اس کا آراج سیون پوائنٹ ون پرسنٹ ٹھیک ہے جی یہ بھی کوئی بیڈ نہیں ہے اچھا ہے یقین گروہ فنڈ کی بات کریں انکم فنڈ ہے یعنی لورس کی فنڈ ہے یہ کبھی بھی لاس میں نہیں جاتا تو اس میں دوزر چودہ تیرہ اشاریہ آٹھ پرسنٹ ہے دوزر پندرہ دس پرسنٹ دوزر سولہ نو اشاریہ پانچ اور سترہ اور اٹھارہ میں بھی بے شک کم ہوئے لیکن مائنس میں نہیں گیا وان پوائنٹ وان اور تری پوائنٹ فائی اور اس کے ایوریج آراج ایٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ تو یہ لورس کی فنڈ ہے اب یہ ڈیکلیشن جو ہوتا ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں لکھا ہوا جی کہ ایوریج ریٹرنز سنس انسپشن آر اپ ٹو تری فرس ڈیسیمبر ٹوزران ایٹین ٹوزران ایٹین اینڈ تک یہ موجود ہے انیس کا بھی اس میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو جناب یہ ایجنٹ کی طرف سے دیکلیشن ہے جی ای کنفرم دات ایہو نوٹ میڈ اینی وربل ریٹن اور الیکٹرونک پریزنٹیشن جیس کنٹرکشن تو دس فنڈز ہیسٹوریکل اور نیچے یہ ایجنٹ کے سائن ہوتے ہیں نام ہوتا ہے کوڈ ہوتا ہے اور ڈیٹ ہوتی ہے اس سے بھی رخل آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ ریٹرنز یہاں پہ فکس نہیں ہیں اور یہ بیس پرسنٹ سے اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا جو دوست پہلی بار جائن کر رہے ہیں جی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری تمام مفید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ دی رہے ہیں اور ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے جی آپ اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں افیچل آرز میں ویڈس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ